ایک بڑا فوجی افسر یہاں بیٹھتا تھا جمعہ کے دن بہت پہلے کی بات میں نے حکومت کے ایک فیصلے کے خلاف یہاں پر تقریر شروع کر لی وہ مجھے غور غور سا دیکھ رہا تھا میں نے اس کو تقریر دوران کا میں نے کہا نیچے دیکھے آپ آپ مجھ سے آنکھیں ملانے کے قابل نہیں آپ بھی اسی گندے فرقے کا فرد ہے وہ مجھے دیکھ کے ڈرانا چاہتا تھا کہ میں نے کہا نیچے دیکھو یہاں تُو نمازی کے ایسیت سے جب اپنے دفتر میں بیٹھ جاؤ جو آرڈر کر سکتے ہو کر کے دیکھو تجھے اپنا وزن معلوم ہو جائے ہمیں اسے کاغذ کی کشتی میں نہیں بیٹھے ہوئے کہ تُو ایسا کر لے تو میں موضوع بند دوں گا میں نے کہا نیچے دیکھو صرف صف کے اندر اوپر دوبارہ دیکھا تو اچھا نہیں ہوگا مہرا کہتا کونٹی بیاں مڑ سیخو میں اس کو بتا گوشمار گمیوں زلگان بتا خوبہ مٹو گورم بیاں بگوری سکھی ناس تھی ہو پلتے کتل ویرے ماں پیجے نہیں ہوئے خردی پیجے ویستفتونک فن نسا اور یہ پوچھتے آپ سے عورتوں کے بارے میں کیونکہ عورتیں بھی بنات کے حال میں بیٹھئے سینکڑ عورتیں تفسیر کے لیے صویرے پہنچ دئیے قل اللہ یفتیکم فیہ اللہ آپ فرمائیے اللہ فتوہ دیتا ہے تم کو ان کے بارے میں پہلا مفتی اللہ تعالی ہے دوسرے مفتی پیغمبر ہے اور تیسرے چوتے تو بوتے آج کل تو ہر ٹکے کے پدرہ مفتی مفتی فلان مفتی فلان مفتی فلان مفتی فلان مفتی اور مختی شلوار ماننے کا طریقہ نہیں ہے تو مفتی بنتا ہے ہاں سکھا وہاں بربن توکڑ ایک سے میں نے پوچھا آپ کو آج کل مفتی لکھتے ہیں اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا کیا کرو گے تو کہلنا کہ آپ کی دعا کی برکت سے آج تک کسی نے نہیں پوچھا پڑا خوشتہ ہو مفتی فلان مفتی شکہ کی کتابیں پڑھاتے ہیں مفتی فتوے لکھتے ہیں تو ان کو ممارسات تجربہ ہوتا ہے یہ بس ہر شخص کے نام کے ساتھ مفتی لکھوں ہمارے حفظ کا ایک نازم تھا اس نے لوگوں کو کھلویا تھا کہ مجھے مفتی کا ہے دالویلو نے مجھے کہا میں چلا گیا وہاں میں نے سب کو جمع کیا جس نے اس کو مفتی کا اس کو ادارے سے نکال لیں گے میں نے کہا کھڑا ہو جو اعلان کرو اس نے بھی بادل ناقاز کا اعلان کیا ایسا مرض لوگوں کو لائے گی مفتی بنے ہوئے قل اللہ یفتیکم فی ہن یا ایک مرزائی کو نکالا گیا تھا تو مرزائیوں نے مقدم گیا کہ ہمارے مردوں کو پھینکا ہے بڑا سخت جھگڑا ہوا مسلمانوں کا اور حکومت کا کراچی میں ہے سٹیل مل سٹیل ٹاؤن کے علاقے اخیر میں افسران تنگ آئے انہوں نے کہا چلو تم کتاب کے اندر دیکھ کے بتاؤ کہاں دفنائیں گے جدن ہم مرزائی کو دفنائیں گے وہاں مسلمانوں کو شور کریں گے تو دفنانا کہاں ہے اگر کھڑے میں ڈالنا ہے کمانی میں بہانا ہے تو کتاب میں دیکھ کے بتاؤ تو مشنر سمجھدار لائق تھا غصہ ہو گیا اس نے ہمارے علماء سے کہا تم اپنے آپ پہ عالم کہتے ہو کتاب میں دیکھ کے بتاؤ کہ غیر مسلم کی تجفیم کہاں ہوں تول ناس سینی روخ کے خبریں نہ ورد لیں چلتے ہرش میں پیسے بیٹھا ہوا تھا میں نے کہا کہ بشتر صاحب سن لو زمیوں کو وہاں دفن کیے جائے گا کہ ان کا مقبرہ جہتنے بھی بڑھے مسلمانوں کے قبرستان یا عملاق سے نہ ملے اور مسلمانوں کا قبرستان جتنے بھی طویل ہو جائے پچاس کال بعد مرزائیوں کے قبرستان کو نہ پہنچے میں نے کہا آدام مقبرہ بزازیہ میں موجود ہے مجھ جیسے مفتی ان کو دنیا میں نہیں مل سکتا اللہ کے وقت حلود ہے آخرت میں مفتی کی ضرورت ہی نہیں دا غریبانا پسکت سے خبر نہیں رائے تول عمر تیر کو عمر دے تیر شبہ دریاب کیا اور نہ پہ جنے کم ہمارا تو ترمیزی اور بخاری کا درس پتاواہ و پقاہ اس لئے میرا متخصصین کے پاس مستقل جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان پر ترمیزی اول اور بخاری اول میں بیٹھنا لازم ہوتا ہے مکمل درس ہوتا ہے احکام و مسائل کا مکمل دلالت ہوتی ہے اور اصول نہ مارے ہیں کہ دورہ حدیث کر لے ان کو تخصص کی بھی ضرورت نہیں ہے سب تخصص ہو گیا ہے ان کا وہ جب چاہے مفتی لکھے اپنے آپ کو ہاں یہ ہے کہ استاد الشیخ کے نگرانی میں کچھ فتوہ کی مش کر لے فتوہ کی مش کر لے تخصص کلاس سبق کے لیے نہیں ہے تخصص کلاس تبرین کے لیے تدریب کے لیے فتوہ آگئے ہے بہت بڑا اسلام آباد کے بارے میں چٹ پٹنا حرام سے جواب لکھیں سوچ سمجھ کر لکھیں بعض مفتیوں نے جلدی کی ہے یہ کراچی میں لیاری کے نیچے مساجد کو میں نے رکوا لیا تھا کہ نہیں گرا سکتا ہمارے ایک مختدر ادارے کے مفتی کا فتوہ دے بایا ہے میں پانچ دفعہ اس کے پیچھے گیا نہیں ملا ہو جب بھی جاتا تو باہر نہیں آتا تھا میں نے کہا یہ فتوہ دے سمجھاؤں گا کیسے بھی پیار اسی سے یہ لیاری سکیم کے تحت ساڑھے چار ہزار مساجد شہید ہوگی ایک مسجد بھی گرانا جائز نہیں ہے ناجائز و حرام بدتیوں نے مقبرے اور قبروں پر دیکھو وہاں پل بنوایا برقرار رہا ہے ان کی مسجدیں گر گئے میں کہتا ہوں مفتیوں تو مجھ جیسے ہو دنکے کی چوٹ فتوہ الحمدللہ و لا تنکہ المشرکان مشرک لڑکیوں سے نکاح نہ کرنا اور وہ بدت کرے گی میلادوں میں جائے گی قبروں پر حاضری دے گی اور تیجہ چیلم برسی کا خیال لکے گی تیرا بیڑا غرد کر دے گی تیری تو ہیڈ ڈس بس ہو جائیں حتی یعمننا یہاں تک ہی ایمان لے آئے وَلَا أَمَتُمْ مُؤْمِنَا اور کنیز اسلام والی خیرم نے مشرکا بدر جہاں بہتر ہے مشرک عورت سے وَلَوْا عَجَبَتْكُمْ اگرچہ یہ مشرک کافر تم کو بڑی اچھی لگتی وَلَا تُنْكِهُ الْمُشْرِقِين اور نکاح نہ کرنا مشرکین کا مشرک مردوں کا حتی یعمنوا یہاں تک کہ وہ بھی ایمان لے آئے توہید مان لے وَلَا عَبْدُمْ مُؤْمِنُنُ اور یقیناً بندہ ایمان والا خیر ان میں مشرک بہتر ہے آزاد مشرک سے وَلَوْا عَجَبَكُمْ اگرچہ تم کو اچھا لگے اولائے کا یدعون النار یہ مشرکین تمہیں لے چلیں گے دو زر وَاللَّهُ يَدُعُ الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرِ بِإِذْنِ اللہ تمہیں لے چلتے جنت اور بخشش کی طرف اس لئے یہ حکم دے رہا ہے وَيُبَيِّنُوا عَيَاتِهِ الْإِنَّاسِ کھوئی کر بیان کرتے مسائل لوگوں کو لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُون تاک یہ نصیت لے ان آیات کی تفسیر میں شاہ عبدالقادر محدث دیلوی جو دارلوم دیوبن اور بریلوی اینڈ کمپنی سے پچاس ساٹھ سال پہلے دہلی کے علماء میں سے گزرے ان آیات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ کوئی ولی یا شہید کوئی درگاہ کوئی پیر فقیر غیب دان ہے یا متصرف ہے یا نفع و ضرر کا مالک ہے وہ مشرک ہے اس کے ساتھ مواحد مسلم کا نکاہ نہیں ہو سنے دارلوم دیوبن سے بہت پہلے یہ فتوہ و یہ تحقیق آ چکی ہے کہ قبر پرس مشرک بیدتی ان سے مواحد مومن پر حیث کرے مزید تفسیلات ہمارا فتوہ ہے بیدتی کے بارے میں دو ٹوک فتوہ جو رضا خانی مذہب کے ساتھ شایع ہے وہ دیکھ لیے جائے وقف کرلو آخر اکھر بیدت تک روید تک روید